بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہینوں کے شہر سرگوڈا کی عظیم درسگاہ گورمنٹ کالج سرگوڈا کے استاد پرنسپل ڈائریکٹر کالجز سرگوڈا اور سرگوڈا تعلیمی بورڈ کے سابق چہرمین ممتاز دانشور محقق مورخ سہبزادہ عبد الرسول رحمت اللہ علیہ آج ہم ان کا تذکرہ کرنے لگے ہیں سہبزادہ عبد الرسول صاحب کے ساتھ میرا پہلا تعلق جو بنا جب آپ پرنسپل تھے گورمنٹ کالج سرگوڈا میں تو میں نے گورمنٹ کالج سرگوڈا میں ان کے دور میں میں طالب علم بنا یوں سہبزادہ عبد الرسول صاحب کی تقاریر سننے کا ان کے گفتگو سننے کا مجھے بھی موقع ملتا رہا پھر یوں ہوا کہ ہمارا آستانہ زاویہ نشائی سرگوڈا جہاں پر قبلہ حضرت حکیمیہ محمد عنایت خان قادری نشائی رحمت اللہ علیہ کا اب مزار مبارک ہے وہیں پر جناب قبلہ حکیمیہ محمد عنایت خان قادری نشائی رحمت اللہ علیہ کے ہاں گیاروین شریف کی محفل اس کے علاوہ مختلف مواقع پر ہونے والی جو مذہبی تقریبات ہوتی تھی وہاں پر سلانہ عرص کے موقع پر جناب سہبزادہ عبد الرسول صاحب تشریف لاتے تھے اور آپ کو افتگوب فرماتے تھے میرے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں جن میں جناب سہبزادہ عبد الرسول صاحب کا خطاب ہے قبلہ حکیم عنایت قادری نشائی رحمت اللہ علیہ میرے پیرو مرشد میرے مامو جان گو کہ میرا ابائی شہر لاہور ہے لیکن میں چھ سال کی عمر میں مامو جان کے پاس سرگودہ چلا گیا یوں میں سرگودہ میں تقریباً دو دہائی تک رہا انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ وابستگی اور انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کا جناب سہبزادہ عبد الرسول صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تعلق انہیں ہمارے آستانہ آلیہ زابیہ نشائی سرگودہ میں لے آیا اور یوں زابیہ نشائی سرگودہ میں آنے والے احباب حضرت سابزادہ پروفیسر عبد الرسول صاحب سے اقتصاب فیض کرتے رہے سابزادہ عبد الرسول رحمت اللہ علیہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے آپ نے گورنمنٹ کالج سرگودہ سے ہی انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کی اور ماسٹر ڈگری جو ہے آپ نے ہسٹری کے سبجیکٹ میں پجاب یونیسٹی سے کی اور انیس سو باون میں آپ نے بطور لیکچرل گورنمنٹ کالج سرگودہ سے ہی اپنے کیریئر کا آغاز کیا یعنی کہ چھ سال پہلے جس کالج میں آپ فرسٹیئر کے طالب علم تھے آفٹر سکس یئر کمپلیٹنگ اس ماسٹر ڈگری فرام پنجاب یونیورسٹی آپ وہاں پر بطور استاد جو ہے وہ تینات ہوئے جناب پروفیسر صاحب زدہ عبد الرسول صاحب نے جب گورنمنٹ کالج سرگودہ میں جوائن کیا تو اس تقرری میں چند سال بعد ہی آپ نے تاریخ سے مطلقہ کتابیں لکھنا شروع کی اور آپ کی انیس سو سٹھ میں نائنٹین ففٹی نائن میں پہلی کتاب تاریخ اسلام انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے لیے لکھی گئی جس نے بہت زیادہ جو ہے وہ مقبولیت حاصل کی یوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور جناب صاحب زدہ عبد الرسول صاحب کی لکھی ہوئی اسلامیات تاریخ اور سیاسیات پر کتابیں شائع ہوتی رہی اور انہوں نے ایسے بہت سی نساب کا حصہ بھی بنی آپ نے درس و تدریس اور تصنیف و تعلیف میں ساری زندگی گزاری ہے اس کے بعد آپ کا تقرر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولگور میں شیخ التاریخ کی حصیت میں کیا گیا یہ یونیورسٹی جو تھی وہ ریاست بہاولپور میں قائم کی گئی تھی اور اسلامی فکر و نظر کی جو تھی عملداری کے لیے اس کا قیام امن میں لائیا گیا تھا اس لیے پروفیسر صاحب نے اسلامی تاریخ کے سکولر کے طور پر اسی سوچ کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا جناب صاحب زیادہ عبد الرسول صاحب جو ہیں وہ ہزاروں طلبہ کے استاد ہیں اور آپ کے طلب علم زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں گورنمنٹ کالیج سرگودہ جہاں پر آپ پرنسپل بھی رہے سرگودہ ڈوین کا انتہائی معروف اور بہترین کالیج سمجھا جاتا تھا انیس سو بانوے میں آپ ریٹائرڈ ہوگے سرگودہ بورڈ کی چیرمین بنے تھے ڈریکٹر کالیجز کے بعد پرنسپل شپ کے بعد لیکن عظیم تاریخ دان صاحب زدہ عبد الرسول صاحب کا جو ہے وہ سفر رکا نہیں آپ ڈوینل پبلک سکول راولپنڈی اور ڈوینل پبلک سکول سرگودہ آرمی پبلک سکول سرگودہ میں پرنسپل کی خدمات انجام دیتے رہے سرگودہ کی بیت المال کمیٹی اور خدمت کمیٹی کے بھی آپ چیرمین رہے آپ کی خدمات یونیورسٹری آف سرگودہ نے بطور پروفیسر آف ہسٹری کے طور پر بھی ہاستل کی اس دوران آپ نے بڑی محنت کے ساتھ انگریزی میں ہسٹری آف سرگودہ کے نام سے تحقیقی کتاب لکھی جسے یونیورسٹری نے شائع کیا پروفیسر صاحب زدہ عبد الرسول صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہمیشہ رہنے والا کام روشن کام تاریخ تہذیب انسانی کے انوان سے تین جلدوں میں مرتب کی ہوئی کتاب ہے جو ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک انسانی تہذیب و تمدن کے تمام پہلوں کا آہاتہ کرتی ہے یہ کتاب پروفیسر صاحب کی مہارت عظمت اور موضوع پر مکمل گرفت کا ثبوت ہے اس کتاب نے زندگی کے ہر شعبہ کے ماہرین سے خراج تحسین وصول کیا اس کتاب کو بیسرگودہ یونیورسٹی نے بڑے خوبصورت انداز میں شائع کیا سبزدہ پروفیسر عبد الرسول صاحب کا تعلق زلہ جیلم کے معروف قصبے للہ کے ایک روحانی اور علمی خانوادے سے تھا جو گزشتہ ڈیر صدی سے اسلامی علوم کی فیوز و برکات سے علاقے بھر کے لوگوں کو بہرہ ور کر رہا ہے قرآنی تعلیمات اور احادیث سے نبوی کی روشنی عام فہم انداز میں پیش کر کے عوام کے قلوب و ازہان کو منور کرنے میں مصروف عمل رہے اس خانوادے کے بزرگوں نے تحریک پاکستان میں اپنے حلقہ ارادت کے ذریعے بھرپور کردار ادا کیا سبزدہ پروفیسر عبد الرسول صاحب رحمت اللہ لے پیرانہ سالی میں بھی علمی عدبی اور مذہبی تقریبات میں شرکت کرتے اور خطاب فرماتے ہیں آپ جیسے میں نے ارز کیا کہ شاگرد ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں سبزدہ عبد الرسول صاحب کی گفتگو مجھے ذاتی طور پر بہت دفعہ سننے کا موقع ملا حضرت قبلہ حکیمیہ محمد انعید قادر نشائی رحمت اللہ علیہ جو میرے پیر و مرشد میں ہیں مامو جان بھی ہیں ان کا بسال دو ہزار پندرہ میں جب ہوا تو بسال کے اگلے روز بھی خاص طور پر پروفیسر عبد الرسول صاحب رحمت اللہ نے اتشریف لائے اور خاص طور پر گفتگو فرمائی کبلہ حکیم صاحب کے حوالے سے پروفیسر صاحب زدہ عبد الرسول صاحب کی زندگی واقعی ایک ایسی زندگی ہے وہ ایک نور پھلانے والے تھے علم پھلانے والی شخصیت تھے درس بڑے میاں صاحب لاہور کے سجادہ نشین صاحب زدہ میاں محمد سلیم صاحب ایک دفعہ میری دعوت پر میرے چھوٹے بھائی صاحب زدہ میاں محمد اکرم اور میرے ساتھ سرگودہ میں قبلہ حکیم انعید قادری انشائی رحمت اللہ لحق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جناب صاحب زدہ عبد الرسول صاحب سے بھی گفتگو فرمائی اور بہت دل کی باتیں انہوں نے کی سبزدہ عبد الرسول صاحب نے دہشتگردی کے حوالے سے حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے جو اس دور میں کردار ادا کیا تھا اس حوالے سے بھی بڑی پرمغز قسم کی جو ہے وہ ان کی گفتگو جو ہے آج بھی میرے دل پر نقش ہے اس حوالے سے ساتھ دوستی کا تعلق تھا محبت کا تعلق تھا اور آپ کے سابزادے جو اس وقت یونیورسٹری آف سرگودہ میں پروفیسر ہے سابزدہ شمیم و رسول صاحب وہ بھی تشریف لیا کرتے تھے قبلہ حکیم انعید صاحب کے ہاں اب بھی وہاں پہ محافل میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیں جناب سابزدہ شمیم و رسول صاحب کی دوستی پر فخر ہے کہ ہم عظیم استاد عظیم بحقق عظیم دانشور کے بیٹے جناب سابزدہ شمیم و رسول کے ساتھ ایک محبت کے تعلق میں جو ہیں وہ ہم جو ہے ان کے ساتھ رشتہ قائم کی ہوئے ہیں سابزدہ عبدالرسول صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جن کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتے آخر میں یہی کہوں گا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بار پیدا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سبزدہ عبدالرسول صاحب کی مغفرت فرمائے آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ جس مشن کے علمبردار تھے آپ کے جو طالب علم ہیں سٹورنٹس ہیں آپ کے شاگرد جو ہیں وہ آپ کے نام آپ کے مشن کے جنڈے کو ہمیشہ بلند رکھیں آمین سم آمین